ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج چکے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ آج سنڈے ہے قیلت آف مائی آج فریتہ میں آج یہاں چکے ہیں ایک اور نئے بلوگ کے ساتھ آج آپ کو بتا دھومیت کے گھر ہوا کچھ پودے نئے لگائیں گے کچھ کی گروت اچھی ہوئی ہے ان کو دکھائیں گے آج تو مصر بھائی مالی بھائی آگئے سارے کم لوگی بڑھائی کر کے چلے گئے اچھی طرح کٹنگ کر گئے سارے کھڑالی کر کے مانی پناٹ ہی طرح ہمارا بڑھ رہا ہے یہ ہماری پانپ کیری گری بھی 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 اس کی کٹنگ کری ہے ممی نے باد میں دیکھا بول لائیں بینے پوچھے کر دکھئے یہ ومن کا ہو جاتی ہے اسی دیکھئے اس کی جو پرونی کری ہے تو آئینی روز اب یہ روزہ پیارا پین میں نے شورٹ بلوگ میں دانا آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر میرے چینل پر جا کے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں ہم ہوگائیں گے دو چیزیں ایک ایک کراؤن پائنپل کا یہ ڈرائی ہونے کے لئے رکھا ہے اوپر والا اس کا ڈرائی ہو جگہ ہے اس کا پانی میں بھی بھائیں گے پھر رمبلے میں لگائیں گے اور یہ ہم لگائیں گے دانا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آک والا حصہ جو ہے نا یہ اوپر کر کے لگانا ہے بڑے گرو بیک میں ہم اس کو لگائیں گے گنے کو ابھی دکھائیں گے آپ کو ہماری پان کی بھیل چل چکی ہے اور یہ ہمارا دوسرا پان یہ دیکھیں ادھر کے پتے سارے سوک گئے اس کے اس کی کٹنگ کر دیں گے نئی پتے آئیں گے اس قرارن سوک گئے یہ رات کی دانی ہماری آن دی سے ٹوٹی بتانی کوئی بلی جوڑ گئی کون توڑ گیا اور اس کے سائیڈ برانچز نکلیں گی یہ ہماری چمکا بھیل ہمارا گلاب کا پودا جو دوسرا تھا وہ آنے لگ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑھ جائے گا نئی گلاب آئیں گے اس میں صدا بہار اور اس کی بھی نئی پیرانچز آگئی ہیں اس کے نئی پھول نکلیں گے اور یہ گھاس والا پودا ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آنگان یہ رہی ہے ہماری چھت دیکھو اس پر ماں مچاند منایا تھا بیلو کے لیے گرمی بہت زیادہ پٹ گئی تو گرین نیٹ ڈال دیا تھا اس کی کٹنگ کری پتہ یہاں کٹ دیا تیڑا ہو گیا تھا باری سے دیکھیں لیلی کتنے سارے لیلی آ رہے ہیں میں اس پر ایک دو تین چار پانچ ان سب میں نے پینٹ گھرا تھا گم لوگ خودس کا بھی بلوگ ڈال ہے وہ دیکھ سکتے ہیں چینل پر اس کے پھول توڑ کے لیے تھے پاپا جی نیچے رکھیں ہیں انہیں تو خراب ہو جاتے ہیں سادہ بہار ہالوی رہا ہمارا اور یہ دنیا دیکھئے دوستو کتنا بڑی ہوگی آپ ماشیل بہت بڑی ہوتا ہے گھر کا دنیا بنجا ہویا ہمارا عام کا پورٹہ انہیں ہمارا نیبو بڑا ہو رہا ہے گھر آج نیبو روز سائز بڑے ڈال رہے ہیں اس میں آج ہم کمپوسٹ وغیرہ ڈالیں گے اور ایک نئی چیتھ دکھاتا ہوں آپ کو ہی دیکھیں انار آگیا ہمارا انار کا فلاور فوٹ چکا ہے جلدی انار ہارویس کرنے کو ملے گا بڑیا دیکھیں اس کی سائیڈ برانچیز میں نکل گئی ہیں اس سے پودہ اور مضبوط ہو رہا ہے اور انار آئیں گے ہمارا اتنے کا اتنا ہے نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے کنگل پام ہے دیکھیں پپایا کی گروہ اچھی ہو رہی ہے دوپ میں رکھنے سے جلدی پڑے گا پہ پتیٹا ببو گوشا ہمارا دوسری نرنگی اور ہی بریڈ نرنگی آج اسے ہارویس کریں گے ہم یہ دیکھیں ٹماٹ کام نے فل سائن لائٹ میں رکھ دیا میں پتہ نہیں تھا کہ اسے فل سائن لائٹ پر رکھنا ہوتا ہے اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے فل سائن لائٹ پر رکھتے ہیں اور ایک چیز دکھاتا ہوں یہ آپ کو ہماری بینڈی پر فلاورنگ سارٹ ہو چکی ہے دیکھیں ہماری بینڈی پر فلاور اور دوسرا فلاور کافی ساری بینڈی توڑنے کو ملیں گی ہمیں مللہ اتنی مل جائیں گی کہ ہمیں ہماری میں پکا کے کھا لے بھگنڈے نیچے اور اس کی پرونی کرتے ہیں اوپر کی ملڈی کاٹ دیں گے اس کی بھی اس کی بھی اور اس کی بھی اس پر لیپ مائنر لگ رہا ہے یہ لاروہ کے ہنڈے یہ اوپر والی کٹنگ کریں گے اس کی اور کچھ سا پوڑ دیں گے باز میں گریٹس کی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ ہمارے امروت بندے شروع ہو گئے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد پہت چارا فائدہ ہوگا جائے تو سائیڈ برانچیس نکلیں گے اس کی ساری جس میں بہت سارے امروت توڑنے کو ملیں گے ہمیں اس میں سے اس بار اور آپ کو دوسری پر ایجیٹیبل دکھاتا ہوں ہماری بیجس پر فلاورنگوں کے ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے دوستہ مل کو سجیز کرنا گنہ اس پر لگاؤں یا اس پر لگاؤں دیکھیں لوکی بڑی ہو رہی ہے دیکھیں مچانت جو ہم نے منایا تھا اس کو سپورٹی رہی ہے اچھی آج اچھے تھوڑا اور مضبوط کریں گے ادھر سائیڈ پلاسٹک کی گٹیوں کی جگہ لوہے کی گٹیوں لگائیں گے دیکھیں ہمارا پالک کتنا بڑی ہو گیا ماشاء اللہ سے اسے توڑیں گے تھوڑا بہت اور بڑا ہو جائے پھر توڑیں گے یہ ہماری توڑی یہ کھیرے کی دیکھیں کتنی بڑی ہے گروز ہو رہی ہے روچ بڑا بڑا ہے ہمارا ڈے بھائی ڈے اس لئے ہم نے رسٹی پان دی ہے اس پر اوپر جائیں گی ہے اس نے کھانے پتے ہو گئے اس کے سب پر ہم نے نیم اول کا سپریے کر رہا ہے کوئی پروپ نہ نہ رہے ایک شیملا بڑی ہوتا ہے یہ ہے جی طرف میں وہ قراب ہوگا تو لگا دیں گے فرنچ پیس ہے اب یہ نہیں پیس ہے فرنچ پیس یہ فلیا ہے یا لوپیا ہے اور ہم نے ہم روٹ کا پوٹا اپنا یہاں رکھ دیا ادھر ایسی کی گھر میں آ رہی تھی تھے خراب نوجہ اس کارن اس کو شیڑ کے نیچے رکھ دیا ہم نے ہمارے بیٹ روٹ چکندر کتنے بڑے ہو گئے اور یہ دیکھو پہلی فلاورنگ مکہ کے بار دے گی مکی ارے یار وہ گڑائی کر کے چلا گیا اس کے بیج لگائے ہم نے کیا ہی کیا ہے مالی بھائیا یہ دیکھیں ہمارے کریلے کی بیل کو کچھ سپورٹیا ایکسٹرا دیں ہیں اور یہ گٹی لگا گے نا مچان سا بنا تھی اس پہ اس پہ بیل پھیلیں گے دیکھو دو نئے فلاور آئے ہیں پر یہ دونوں میل فلاور ہیں اس پہ فیمیل فلاور نہیں آ لیا کہ دیپاک بھائی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ٹا ریسی ناڑی روٹ چینل والے تو اب بتانا کومنٹ کر کے کہ کیسے آئیں گے اس پہ فیمیل فلاور ویسے میں نے اس کی تریجی کٹنگ کر دی تھی سکر سوکر ابھی کٹ دی رہے سارے اس کے بعد بھی نہیں آئے اب دیکھو تھوڑا بہت دین ویڈ کرنا پڑے گا ہم تو یہ ست رہے ہیں آج ہم نے بوئے ہیں اور آج آئیں اس کو بیجوں کو ٹھیک سکر دیتے ہیں دوسرا بیج پتہ نہ کہا ہوگا پانی دیں گے ان کو شام کو اب تیاری کرتے ہیں گنے لگانے کی دوستوں اس میں لگا دیں گے گنے اس میں سٹوبری کے بیج لگایا تھے سٹوبری لگتا ہوں میرا کو ہوئے گی تو اس لئے ہم گنے لگا دیں گے تو چل کرتے ہیں کاروائی گنے لگانے کی اس ایک سچے دوستوں یہ پڑی لائزر کا کام کرے گا اس کو بھی گروہ بیگوں کے اندر دال دیں گے دیکھیں یہاں سے کتنی بڑیاں لگ رہی ہیں ہماری ویڈی ٹی بل ساری یہ اوپر آ جگا نا مچاند پہ اس کے ہاں پہ لٹکے ہو گئے یہ ادھر سے بڑے گی بیل قدو کی در سے بڑے گی لوکی در سے وہ ادھر سے فل ہو جائے گی یہ اس کے بعد لگائیں گے باقی جو کاروائی کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں سو گئے آدھا نرسری جانے کے باہد کچھ مٹی لے کے آیا وہ پڑی ہے وہ کمپوز لے کے آیا اور دو یہ کمپلی لے کے آیا یہ ہری مرچ کے پودے لگانے کے لیے یہ دیکھو ہری مرچ کے پودے ہیں یہ ڈرائیگن فروٹ ہے اس کی کٹنگ بھی لگانیں گے ہم نیو پورٹ میں تو اسے دو پودے ہو جائیں گے ہمارے ڈرائیگن فروٹ کے ہری مرچ کے پودے میں یوں لے آیا جو بیچ لگا رکھیں اب تک جرمی نیٹ نہیں میں نے کہا پتہ نہیں کب ہوئیں گے اس لئے دو پودے تو لگائیں سی جانے مرچ کا اتنے مرچ لیں گے بربور اب اس کو مٹی ریڈی کر کے ان کو لگاتے ہیں دو پودوں کو براور براور پھر ایک دو پودے کی اوڑ جگہ بچے گی پہلے میں میں سوچ رہا تھا بھنڈی کے لگا ہوں پھر میں سوچا نہیں یار بھنڈی جو ہے فہلے وہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد کریں گے دوسری تو چلیے چلتے ہیں اوپر اب ہمارے پر گرو بیکس بڑے ہیں پانچ میں لگائیں گے باقی اور گنہ لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں چلیے اوپر چلتے ہیں گنہ لینے کے پاس گنہ ہمارا یہ بھی نہیں ہوئے ابھی تک تو جرمی نیٹ چیری ڈمائٹر کے بیج اور ویسے دوسرے یہ ہم نے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پائنپل لگتی ہے اس کے جڑے نکلنے کے لیے پانی میں دال گئے یہ گروہ نہیں سٹارٹ ہو جائیں گی دو تین دن میں ابھی ایکٹیو ہو گیا ہے اس کا کراؤنج ہوئے ہو گرے جا رہی ہیں یہ لستن بھی ہو جاتا ہے دوستو اگر سیدھا کر کے لگاتے تو کرے میں رائز کبھی بات میں ہاں جا رہا ہے ہوں آپ نے ابھی اگلے سال ہمیں دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم اپنی مٹی اوپر لے آئے بڑی مشکل سے آئی میں پسینہ پسین ہو گئے میرے چوڑ بھی لگی لاتے ہوئے یہاں سے چھل گئی باجو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں دوزین باری میں کر کے لائے گروہ بیک لائے اس میں لے کے آیا دکھٹا برا حال ہو گیا یہ ہماری مٹی جو ہم تیار کر رہے ہیں جس میں گارڈن سوئل ہے بون میل ہے پلانٹ گروت ہے کوکو پیٹ ہے بالو ریت ہے اور ایک ملائیں گے ہم اس میں پھر اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو ملائی دیتے ہیں آج کوئی ہے نگر پہ تو میرے کو اکیلہ لگنا پڑ رہا ہے کلپ نہیں بنا پا رہا وہ جن میں مٹی کامل میں مٹی بھی بھریں گے جن گملوں میں تو تھوڑی جیرے میں دکھاتا ہوں آپ کو ملا باگیا کہ سب تو دوستو ہم نے اس میں مٹی بھر دی ہے کچھ اس میں بھری ہے اور اپنے پرانے ہمیں تھوڑی مٹی انکریز کری ہے اس میں گوابا والے میں مٹی بڑھائی ہے تھوڑی ککمبر کے اندر مٹی کمتی خیرے کے اندر یہ ڈالی ہے بہت ویل ٹرین سویل ہے اس میں ریتا بھی ملا ہے ہم نے بالو اور اس کے اندر بھی ڈال دیا کرے لے کے اندر اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل اس پر فیمیل فلاور آنا چاہیے پھر یہ کریلا نکلے گا کلپر نیٹ پر اچھی طرح فیل ملت ہو رہی ہے بیل اس کی سائیڈ برانچیز میں نکل رہی ہیں کچھ جنو بہت ہم اس کو بھی اوپر سے کٹ کر دیں گے تاکہ اس کی سائیڈ برانچیز نکلے اب اسے گروہ نہیں دیتے ہیں پالک یار خراب نہ ہو جائے اسے توڑا دیں گے کل پچھا لگے کہ یہ چھوٹا والا پالا کو بلی آئی تھی کمی نہیں ہو رہی وہ کام خراب ہو جائے مٹی کو سمٹ رہے ہیں ہم یہ دو دو سب سے ہمارے ہری مرچ کے پوڈے لگائیں گے اس کے اندر اور یہ ڈرائی گن لگائیں گے اس کی کٹنگ کر کے یہاں سے یہ دو پودے بن جیں گے ہمارے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اگر کی کٹیں ایک پتہ دیار ہو گیا ایان بھی لگائیں گے اور یہ بھی لگائیں جلو اب اسے لگاتے ہیں ڈائٹ بھاگ چکے دوستو آندھیوالا مہ سم ہورا ہے ایک ہم نے لگا دیا ڈرائیگن فروٹ دوسرا لگاتے ہیں اور ہری مرچ لگاتے ہیں پھر چلتے ہیں نیچے آپ کو کل دکھاؤں گا باقی ایک ویڈیو جتنی ریڈی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہری مرچ کے پودے لگاتی ہیں ہم نے ان کے دونوں کے درمائن اتنی دوری رکھی ہے ایک پودہ ہمارا یہاں پہ اور آجے گا ہری مرچ کے جب جیسے جیسے گرویں گے ہم لگائیں گے اب لاسٹ آگیا ہمارا ڈرائیگن فروٹ اسے بھی لگا کے نکی کرتے ہیں تو چلیے وہ گنہ اسے بھی لگا دیتے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پہ گنے بھی ڈال دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹ بھاگ چکے ہیں پھر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ساتھ میں بیٹوٹ رکھے ہیں اور ہمارا کریلا اور یہ دیکھئے لال مولی آنے لگ گئے جرمنیٹ ہو گئے اس کے بیچ بہت جلدی آ جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں ہمیں لال پولی تو ہرنے کو ملے گی ادھر پودی نہ دالا ہے وہ تو ہوگا نہیں اس کا تو پتایا گارنٹی ہے پھر یہ گنہ جرور ہو جائے گا ہاں تو دوستو لائٹ بھاگ چکی تھی اور اب آ چکی ہے نو بج رہے ہیں تقریبا اب ہمارا کام کمپلیٹ ہویا ہے یہ ہمارے نیچے کے پودی یہ نیا کام دل رہا ہے وہ بگن بیس کا بگن چینج کرنا کے لئے یہ گھانس جو ہے نا اوپر لگا دوا مٹی والے اس میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیا کیا کروائی کریب ہے بھی فیلال تو میں چائے بنانے کے لئے آیا تھا کچن کے اندر بھوگ لگنے لگی تھی گھر والے گئے ہوئے ہیں باہر پام کی کٹنگ کری تھی ماری نے شاید میں نے بتایا بھی تا صبح اب اس پہنگے نیف لہوا آپ کو دکھاتا ہوں اپنے پودے جو ان سے ہوئے ہیں ہمارے کمپلیٹ یہ دیکھئے یہ راہ ہری مٹچ کا بہتا دو ہیں یہاں پہ دو اور لگ سکتے ہیں پر ہم ایک ہی لگائیں گے اس کو بھی تھوڑی کیا پہ لگانا تھا لگائی تھی اور یہ ہمارے دوسرے پودے یہ لوکی کی بیر شورٹ بلوگ میں نکاتا ہی رہتا ہوں میں ڈیلی نڈیلی ان کو دیکھیں میٹی کتے چھے اوپر تباہن دالا نیچے سے ڈرینل ہول سے باہر آ رہا ہے پانی تو اس کا مطلب ہے مٹی اچھی ہے پانی رکھ نہیں رہا اس کے اندر ہم نے لگا دی ہے دو گننے اس کے اندر لگا دی ہے ہم نے پانچھے گننے اب اس میں سے ہم گننے کھائیں گے جب اگلے سال تک کرے لے گے بیل ماشاءاللہ سب سے اچھی گرو ہوئی ہے پر ابھی اس پر میل فلاور ہی آ رہے ہیں فیمیل فلاور نہیں آ رہے ہیں فیمیل فلاور دیکھتے ہیں وہ سارے میل فلاور ہیں فیمیل فلاور کھلنے سٹارٹ ہوئیں گے ہولے ہولے کر کے تو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر دینا اور شیئر کر دینا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سسکرائب کریے اور پہلے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ میں اس طرح کا جب بھی ویڈیو دے لوں مل جائے اور ہم ملیں گے پالک کی ہارویسٹنگ کے ساتھ شوڑ گلوگ میں اور یہ ہمارے کوگمبر بہت جلدی سے گروہ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پتے ہیں اس کے اندر مٹی تا دی مٹی گمتی فرینچ پینس کے اندر بھی دالیں گے مٹی اب اور جو تھا ہمارا اب وہ آیا بھی بڑا ہو رہا ہے پومی گرین تو آپ کو دکھائی دیا تھا انار کتنا پیارا سا ہو رہا ہے یہ دیکھئے نظر نہ لگے بس اور نکل لیا اس پہ تین چار انار نیبو بھی اچھے آ رہے ہیں اور یہ ہماری ڈرائگن فروٹ یہ بھی لگا دی ہیں اور ادھر بھی خات دی لیے شملا مرچوں پہ سپورٹ دی ہے اور ادھر خات دالی ہے برساتی امروت کے پیڑ پہ انگور کا بھی بڑا ہو رہا ہے برساتی امروت پہ سوری انگور کہہ رہا ہوں میں یہ اوپڑ سے لک تو ملتے ہیں آپ سے بہت جلنی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اسلام علیکم ملتے ہیں